بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم چپٹر نائن کانیکس ٹو میں ہائپربولا ایکسپلین کرتے جس میں ہمارا ساتھ دو قسم کے ہائپربولا ہے ایک سٹینڈڈ ہائپربولا اور ایک ٹرانسلیٹڈ تو اس کی بھی دو پام ہے اور اس کی بھی دو پام ہے تو یہ دونوں اس کی تیوری آر لیڈی میں نے اور بک ایکسپلین کی ہے اور ویڈیو میں نے یہاں پہ اٹیج کی ہے تو آپ لوگو دیکھ لیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تینکیو اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہائپربولا اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پیرابولا اور ایلپس کور کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہے ہمارا ساتھ ہائپربولا ہائپربولا is a set of all points in the plane such that the difference of the distance from the two fixed points fixed point ہمارا ساتھ ایک ہی پاکس پاکس پاکن ہے اور ہی پاکس پاکن ہے such that the difference of the distance from the two fixed points in fixed point اور اس fixed point کا difference اگر ہم معلوم کر لیں to a point on the ہائپربولا یہ ہمارا ساتھ ہائپربولا ہے to any point on the ہائپربولا hold up constant quantity اور وہ constant quantity ہمارے ساتھ اسی انٹریسٹی ای ہے تو یہ constant ہوگا اور ہمیشہ greater than one ہوگا پیرابولا میں ہم نے کہتا کہ یہ constant جو ریشو ہے یہ one کے برابر ہے ellipse میں ہم نے کہا کہ یہ less than one ہے اور ہائپربولا میں یہ we do greater than one ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ دو قسم کی کیسز ہیں ہائپربولا میں ایک ہے ایک سکوئر بائی اے سکوئر مائنس بائی سکوئر ڈیوارڈ بائی سکوئر is equal to one ٹھیک ہے تو ٹرانسورس ایکس is equal to اے اے سکوئر آپ کو پتا ہے جو میجر یا ٹرانسورس ایکسز ہے اور بی ہمارے ساتھ جس کے اوپر ہائپربولا ہے اب یہ ہائپربولا x کے اوپر ہے تو اے ہمارے ساتھ ڈیوارڈ ہے اور y ڈیوارڈ ساتھ ہمارے ساتھ کنجوگیٹ ایکسز ہے دو فوکس پورنٹ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اس کو ہم کہہتیں ہی pech compete اور ہم بھی پاتھے کہ c کے برابر ہے aa جس طرح l s میں تھا لیکن l s میں e less than one تھا اور اس میں e greater than one ہے ٹھیک ہے اسی طرح eccentricity کا فرمولہ ہوا ہی ہے جو ادھر تھا a square less b square divided by a square ٹھیک ہے where c square is equal to a square plus b square equation of directrices is equal to x is equal to plus minus a divided by e ٹھیک ہے یہ e square ہے اس طرح equation of letters rectum ہے x is equal to plus minus c ادھر ہمارا ساتھ یہ focus point ہے تو یہ ہمارا ساتھ letters rectum ہوگا تو اس کا equation ہے x is equal to کیونکہ ادھر c ہے اس طرح ادھر ہمارا ساتھ یہ یہ letters rectum ہے تو اس کا equation ادھر c ہے مطلب x is equal to plus c اور ادھر ہمارا ساتھ ہوگا x is equal to minus c تو x is equal to plus minus c اس طرح vertices ہمارا ساتھ ہیں plus minus a was zero ایک vertex یہ point ہے اور ایک vertex یہ ہے تو یہ distance x axis سے یہ a ہے یہ ہمارا ساتھ a ہے اس لئے vertex point ہمارا ساتھ ہے a was zero اور یہ vertex point یہ distance b a ہے لیکن negative x axis پہ ہے تو یہ ہے minus a comma zero اس طرح length of letters rectum اس کا جو length ہے یہ برابر ہے 2b square divided by a اور case number two y square by a square minus x square by b square is equal to one ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق ہے ادھر x square by a square ادھر y square by b square ادھر y square by b square ادھر x square by b square is equal to one vertex ہمارا ساتھ ہے zero plus minus a ٹھیک ہے ایک vertex point یہ ہے اور ایک یہ ہے تو یہ ہوگا zero a اور یہ ہوگا zero minus a ٹھیک ہے focus point zero plus minus c تو ایک focus point ادھر ہوگا یہ ہم لکھتے f c was zero where c is equal to ae and e is greater than one اور دوسرا focus point یہ ہوگا f minus c comma zero where c is equal to ae and e is greater than one اسی ترہ length of letter structure 2b square by a ہے equation of directrices ہمارا ساتھ ایک directrice یہ ہے اور ایک ہمارا ساتھ یہ ہے y is equal to plus minus a divided by e where e is greater than one equation of latest rectum y is equal to plus minus c یہ latest rectum ہے تو یہ minus c ہے یہ جگہ یہاں سے لے کر یہ minus c ہے تو اس کا equation ہے y is equal to x is equal to minus c یہ اس میں ہے y is equal to minus c اس میں ہمارا ساتھ latest rectum یہ ہے یہ c و zero ہے تو یہ جگہ ہے y is equal to c اس کا equation اور یہ minus c ہے تو اس کا equation ہے y is equal to minus c ٹھیک ہے تو ادھر میں نے لکھا ہے y is equal to plus minus c اور condition of tangency c is equal to plus minus under the root a square m square minus b square ٹھیک ہے مطلب اگر ایک لائن ہائپربولا کو tangent ہو ایک لائن ہے جو ہائپربولا کو tangent ہے تو اس کا condition ہمارے ساتھ یہ ہوگا c is equal to plus minus under the root a square m square minus b اور اس طرح ہمارے ساتھ equation of tangent اور equation of normal ہے جس طرح ہم نے ellipse اور پیرابولا میں پڑھا ٹھیک ہے تو اسے طرح اس میں بھی equation of tangent اور equation of normal ہے تو ہم exercise میں discuss کریں گے اور اب ہم exercise 8.3 کے طرف جاتے ہیں